اور جتنی چیزی ہو بیکار ہے چھتا فائدہ خبر میں استخامت خبر میں مضبوطی دینے والے کلمتیں سبحان اللہ مرنے کے بعد جو مر جائے اس پر پڑھ کے جنت میں جانے والا ہے جو اس کے مطابق رہے اپنی جان و مال کی حفاظت کر لی اب خبر میں بھی مضبوطی خبر میں اکیلے ہوں گے ہم کیا ہوں گا ہے نا اکیلے انسان آئیے جو ہے مسنت بزار کی یہ روایت ہے مائی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے آپ سمسے آپ نے سوال کہ اللہ کے رسول میں ایک کمزور عورت ہوں عورتیں میں ایسے بھی کمزور ہی ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے میں تو وہ فرماتی اور کہتی ہے میں ایک عورت ہوں میں ضعیف ہوں اللہ کے رسول میں کمزور ہوں بہت ڈرتی ہوں جلی ڈر لگ جاتا جلی پریشان ہو جاتی ہوں اومن ہوتا عورتوں میں صفتیں جلی پریشان ہو جاتی ہیں تو ماہی آئیسہ رضی اللہ عنہ نے بھی وہی سوال کی اللہ کے رسول میں ایک عورت ہوں بہت جلی پریشان ہو جاتی ہوں اور جب مرنے کے بعد خبر کی اندر جب میں جاؤں گی اور منکر نقیر آئیں گے تو میرا کیا حال ہوں گا جبکہ میں اکیل ہوں گی منوں مٹی نیچے آپ اندازہ لگائیے یہ ایک ہال ہے اس ہال سمجھو کر رات میں پروگرام ہو رہا ہے اور اللہ نہ کرے لائٹ چلی جائے عورتیں بھی اوپر بیٹھیں اچانک لائٹ چلے گئے اور باہر کوئی چاندی رات بھی نہیں بدلی آئی گی اور لائٹ چلے جائے تو کیسی تھرٹرات چھوڑ جاتی ہے معلوم ادھر بھی عورتیں بیٹھیں ادھر بھی مرد بیٹھیں ادھر بھی بیٹھیں لیکن ادھر کا بیٹھنے حالات بھی ادھر والے کو چپک جاتا آگر لائٹ جاتی ایک عورت دوسرے عورت ہاتھ پکڑ لیتی وہ خود جھنڑا کہا رہے چھوڑو ہم خود پریشان ہیں لائٹ جانے سے نا خوف ڈر حالانکہ ہم سو لوگ بیٹھیں ہم پچاس لوگ بیٹھیں اور لائٹ چلے جائے اندھرے در تمہیں عائشہ کری اللہ کے رسول خبر منو مٹی نیچے ساتھ کوئی نہیں ہے لوگوں نے مٹی دال دی تو ایک روشنی آنے کی بھی جگہ نہیں ایک ٹیمٹی پانے والا چھوٹا دیا بھی نہیں ہے اور میں ایک ضعیر کمزر ہو رہا اور جب منکر نکیر میرے سامنے آ جائیں گے اور آ کر پوچھیں گے من ربو کا میں کیا چواب دوں گے ایک روایت میں آتا ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ منکر نکیر اتنی خوفزدہ آلات میں آئیں گے زمین کو اپنے داتوں سے پھاڑتے ہوئے آئیں گے جن کے دات بیلوں کی سنگوں کی اتنے ہوں گے آنکھیں بڑی بڑی اور لال ہوں گی اور گرجدار آواز میں زمین کو پھاڑ کر آئیں گے انداز اللہ کیسی مخلوق اور کہیں گے من ربو کا اور جن کی آواز کڑکی بجلی جیسی ہوں گے کڑکی بجلی سے تو اچھے اچھے لوگ گھبرا جاتے جب کڑکی تو ہے نا آواز کڑکی بجلی کیسا من ربو کا صحابہ نے کہا ہم تو پتھر کے بودھ بن جائیں گے مٹی کے بودھ مطلب ہماری تو کیفیت نہیں ہوں گی بولنے کی یہ ہماری آئیشہ نبی یہی سوال کہ ہم تو جم جائیں گے ہم تو کچھ نہیں کہے پائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر ستاویس تھی اللہ نے فرمایا یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت ستاویس تھی کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کی آیت گزر چکی ہے ستاویس سے پہلے چھبیس اور پچیس اور چوبیس ہم نے پڑھی وہی کلم تیبہ کی مثال ایک مضبوط جھاڑ سی ہے جس کی جڑے زمین میں اس کے بعد کی آیت ہے چوبیس پچیس چھبیس وہ آیتیں تھی اور یہ ستاویس بھی آیت کیا فرمایا کہ اللہ کلم تیبہ سے مومنوں کی خدم جمع دیں گا تو کلم تیبہ خبر میں آ جانے والا ہے اسی وجہ سے مضبوط ہوں گے اور جس کے کلم تیبہ مضبوط نہیں تھا کلمہ توہید کمزور تھا خبر میں وہ جواب نہیں دے پائیں گا اس کے پیر کا اپنے لگ جائیں گی تو وہ نے کہا میں تو ڈر جاؤں گی یہ عورت ہوں میں تو کہا یہ قول سے کلم تیبہ سے اللہ جنبی قولی ثابت فی الحیات دنیا اور اس کلمے سے تمہیں صرف آخرت میں نہیں دنیا کے زندگی میں اللہ تمہیں جمع دیں گا فی الاخرتی اور آخرت کے زندگی میں جمع دیں گا وَيُزِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اور اللہ تعالی ظالموں کو گمرہ کر دیتا ہے وَيَفَلُمَا يَشَعَ اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے سبحان اللہ کلم تیبہ ہی وہ کلمہ ہے جو قبر میں جمعنے والا ہے اس کے تقاضوں پر جس نے زندگی گزاری جو یہ کلمہ چاہتا تھا وہ کیا بس وہ تو کامیہ ہو قبر میں بھی یہ کلمہ فائدہ دینے والا ہے اس بات کو یاد رکھئے عثمان بن افان رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے یہ جو ہے سنن ابودعوت کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میت کو دفنانے سے جب فارغ ہوتے تو وہاں ٹھہر جاتے اور کہتے اپنے بھائی کے استقامت کے لیے اس کے قدم جمنے کے لیے اس کے سوال جواب میں آسانی کے لیے اور اس کے استغفار اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو سوال اور جواب میں آسانی کے لیے دعا کرو اور استغفار کرو تو حکم دیا گیا دعا کرنا چاہیے میت کے لیے کہ اللہ اس کے سوال جواب میں آسانی کے لیے دفنانے کے بعد اور اس کے جو ہے استغفار اس کے گناہوں کو معاف کرے یہ ہمیں کرنا چاہیے یاد رکھیں یہ بات بڑی اہم چیزیں یاد رکھیں